موسیقی 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 کر دیا گریب کا جینا مشکل کر دیا جینا مہنگا ہو گیا مرنا مہنگا ہو گیا ہر چیز پر ٹیکس پر ٹیکس لگا دیا گریب آدمی کہا جائے کیا کرے اور بہت مشکلات ہو گئی ہے تو یہ شاہ محمد کروشتہ بہتا ہے بڑے اہم عوضے پہ ہیں اس وزیر خارجہ ہیں ہاں جی وزیر خارجہ ہیں طریقہ ان صاحب میں ایک اہم رول ہے ان کا تو انہوں نے اپنے ہلکے کے لیے کچھ کیا ہم ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ابھی دول کچھنے کیا وہ بیسےہ ہیں ہے آند yellet đi جائے جو ٹیکس تحت ڈیکس کم ہ PBS مرنے بے ٹیکس تجی نہیں بے ٹیکس تشتیризم ہوتے یہ مہنگائی کم کرتے ہیں ٹیکس کم کرتے ہیں وہ لوگ بے پریشان ہیں بجل ہے کیا تو بہت پریشانی ہو رہا ہے ہماری گجارشےawوزیر آدم صاحب سے یہ مہنگائی کم کری جائیں ٹیکس کم کری جائیں나�ے biri رقشات ہے wisely وزیراعظم صاحب سے یہ مہربانی کریں آپ آجاں جہے جو ہر چیز پر ٹیکس لگا جا رہا ہے ہر چیز پر ٹیکس لگا ہے سوچ تو ہر انسان کی اپنی ہے لیکن جو ہماری سوچ ہے ہم نے وہ آپ کو رائع کی ہے جی میرا بھی یہ میرے بھائی ہیں تو ہمارا ساتھ ہی گھر پہ ہے تو ظاہر بات ہے یعنی کہ بارش پر غیرہ تو گلیوں کے اندر پانی جی وہ لینے تو ہر کو یہ آجاتا ہے وہ جلدی آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں وہ ڈالیں ڈالیں یوں کریں ہم آپ کا یہ کروا دیں گے جب وہ ڈال جاتا ہے پھر کوئی بھی نہیں آتا نونلک کے حکومت جیسی دینا سر بہت اچھی تھی اب ہم سائے ہو کے کر رہے ہیں میں بلکل کر رہا ہوں بہت آج جیسی بھی دی اچھی تھی حکومت موٹ دیا تھے ان کو آن جی بڑھ نے بڑھ دیا تھا ہم نے پھر اس کے پاس یہ بن رہا ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے خود پوچھتا رہے ہیں اپنے پی ڈی آر لے بچھتا رہے ہیں ہم نے کیا کیا یہ ہاں جی مسائل ہیں جی شامن کریشی کبھی آپ کے حلکے کے مسائل حل کی ہیں کبھی گلی دیکھی ہو کبھی پانی ٹھائی رہا ہوں اس کو حل کروایا ہوں کبھی ہوا ہے سم بھائی جن یہ حلکہ ان کا نہیں ہے آپ چلے جائیں ایک سو چھپر میں ایک سو چھپر میں چلے جائیں وہاں جا کے دیکھیں کتنا گندہ پانی راستہ کیسا ہے کوئی رہ بھی نہیں سکتا وہاں رات کبھی کبھی نہیں آیا تو پھر آپ نے ووٹ تو دیا ہوگا دوسرے دو دفعہ دو دفعہ ووٹ چھے سال میں کچھ بھی نہیں ہوا آج میں دیکھا ہی نہیں آج تک کچھ بھی نہیں ہوا ٹی وی میں دیکھتے ہیں یہاں بھی دیکھتے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی بڑے بڑے دھورے کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہے حلکے کے مسائل پھر کون حل کرے گا یہ سوال ہے یہ حلکے کے مسائل عوام ہی حل کرے گی عوام کیسے کرے گی یہ تو حکومت کا کام ہے نا حکومت کو ووٹ آپ اس لئے دیتے ہیں کیا آپ کی حل کریں وہ مسائل جائیں گے تو پتہ لگے کروں ان کو اس حلکے میں دھا جائیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں وہاں ابھی ایک سو چھپن میں پیر پانی مل رہا ہے آپ کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پانی کون سا پیتے ہیں پھر آپ یہی پمپ والا نیچے والا تو یہ مجھے پیچھے آٹا نظر آیا بوری کو کوئی وقت سجا کے رکھا گیا آپ کو بتا دوں کہ چھے سو کچھ روپے کی بوری تھی یہ آٹے کی اور اس وقت یہاں پر ڈسپلی میں آٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا یہ ڈسپلی میں لگا ہوا وہ بیس کلو کا تھیلہ جو کہ چھے سو ستر روپے میں فروخت ہوتا تھا اس وقت آٹھ سو چالیس روپے کا فروخت ہو رہا ہے اور قریب عوام واقعی میں آپ سے اس وقت جا کر سکتے ہیں کہ آپ نے کام تو نہیں کروانے ہلکے کے مہنگائی کم کروا دیں اور مہنگائی کم کروانے کے لیے آپ سنجیجہ آپ بے شک کوئی اقدام نہیں کر رہے ہوں گے لیکن اس حکومت کے آپ اہم عودے دار ہیں اہم سیٹوں پر موجود ہیں اور اہم سیٹوں پر ہونے کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ ان سارے معاملات کو نہ صرف آپ حل کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے لوگوں کو بریف کریں کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک آپ ہلکے میں واپس نہیں آئے اور ہلکے میں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے لوگوں کے مسائل کیا ہیں بیسک نیسیسری کیا ہیں اور ان مسائل کو حل کیسے کر رہے ہیں یہ سارے سوال آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے آپ کے حوالے سے لوگوں سے پوچھیں گے اور اس وقت میں موجود ہوں ہلکہ ایک سو چھپن میں جہاں سے ہمارے موجودہ وزیر خارجہ منتخب ہو کر عوان میں گئے اور وہاں سے آپ وزیر بھی بنے اور اس وقت بڑے اہم عہدے پر بھی ہیں لیکن اس مسئلے اس عوام کے حل مسائل کون کرے گا یہ ہمارا سوال ہے اور آج ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے ایک سو چھپن حلقے میں جائیں گے اور وہاں سے نہ سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ چھ سال سے شاہ محمود قریشی دوسری بار منتخب ہونے کے باوجود یہاں کے کام کون کون سے کر چکے ہیں اور کون کون سے نہیں کروا سکے کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسا کام نہیں جو نظر آ رہا ہو کہ انہوں نے آنکھے کروایا ہو ایون کے لوگوں کے پاس جیتنے کے بعد بھی وہ نہیں پہنچے اور یہ سارے وہ مسائل ہیں جو آج ہم دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہی گا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد میں آگے دیلی گیٹ جاؤں گا وہاں سے لوگوں سے پوچھوں گا ان کے مسائل کیا ہیں او صوبہ جدا طریق انصاف نے اپنے منشور وج جنوبی پنجاب دی عوام نال وعدہ کی تاہا عمران خان نے ای پس ماندہ علاقے کو اندھی محرومی کو اندھی پس ماندی کی کو لے دے ہوئے آگے آہا کہ نہیں ایسا ای پسے ہوئے مٹے ہوئے تب کہ کو اندہ حق نباک راسوں ایسا منشور دا حصہ بڑھایا تُسا خوش قسمت ہو خوش قسمت ہو کہ اتھاں تولے اپنے تل دے وزیر اعلیٰ ہن این ڈی جی خان ڈی وی اندہ وزیر اعلیٰ ہے گیڑا این علاقے کو سمجھ دے این علاقے دے بلوچ قوم اور بلوچ روایات کو ڈان دے او انشاءاللہ میں کوئی یقین ہے عمران خان دی سربرائی ویچ تولے تکو مایوس نہ کرے سی انشاءاللہ ویلکم بیک ناظرین اس وقت میں موجود ہوں دیلی گیٹ کی علاقے میں اور گندگی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کسی بھی حلقے کے مسائل کو اگر ہم دکھاتے ہیں تو اس میں گندگی دکھانا ضروری ہوتا ہے یہ دیلی گیٹ کا چوک ہے جہاں پر میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی حلقہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور ایک بڑے اہم عودے پر بھی فائز ہیں اور ان کے علاقے کے مسائل اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دیلی گیٹ ایک اپنی مسائل آپ رکھتا ہے اور اس جگہ پر اگر آ کر آپ دیکھیں تو پوری ہسٹری آپ کو انتظر آتی ہے ملتان کی ملتان کا بیرونی یا اندرونی علاقہ جو شروع ہوتا ہے یا اقتتاب ہوتا ہے تو دیلی گیٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے اگر آپ ملتان سے تو آپ باخوبی واقف ہوں گے کہ دیلی گیٹ کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا تعلق ہے اس علاقے سے شاہ محمود قریشی صاحب خود منتقب ہوئے دو بار اور اس علاقے میں بھی اس وقت گندگی جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو صفائی یا اس کی بہتر اس کو کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے شاہ محمود قریشی صاحب آپ باہر کے ملکوں میں دورے کرتے ہوں گے آپ ہر جگہ جاتے ہوں گے لیکن اس طرح کے حالات آپ وہاں بھی نہیں دیکھتے ہوں گے یہاں کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا یہاں کے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا لیکن اس کے بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملا آج تک بجائے اس کے کہ آپ یہاں کے حلقے کے مسائل حل کرتے آپ کو آج تک یہاں پر لوگوں کا کوئی بھی خیال نہیں آیا اور اس خیال کے ساتھ ساتھ آپ نے صرف یہاں سے ووٹ لینے کی تو کوشش کی لیکن ووٹ لینے کے بعد آپ یہاں سے کہیں چلے گے ہاں جی کیا کہیں گے جی مسائل نہیں حل ہو رہے آپ کے حلقے نہیں بھائی جن کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے اتنا بڑا آپ کا منتخب نمائند ہے یہ دیکھیں اتنا گند پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا شاہ صاحب کا علاقہ ہے یہاں پہ بہت گندگی ہے سارا کچھ ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے وہ نائب صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے اگر اس پارٹی کی بات کی جائے اقتدار کی پارٹی ہے اس کا بڑا اہم بندہ اس کے حلقے کا یہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ اس کے حلقے کا کوئی حال نہیں ہے بھائی جن وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم کیا کریں ہم تو مزدور آدمی ہم تو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں یہاں پہ وہ کچھ کرتے نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو بولیں کچھ کریں کچھ کریں جی اور ایک اور شخص بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی اسلام علیکم جی یہ آپ کا حلق ہے مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے یہاں پہ آکھا ساری یہ جو بڑے افسران ہے یہ انہی کے کام ہے آئی تک وہ انہوں نے دلی گیٹ چکر بھی نہیں لگایا کبھی پانی کھڑا ہو تو وہ کہتے ہیں جی دعا کرو کہ پانی نکل جائے دعا کرو ہاں جی دعا کرو کبھی آیا ہے شامعہ مکل نہیں سر کبھی بھی نہیں ہے چھ سال سے یہاں کے مسائلی نہیں ہے کبھی بھی کبھی بھی وہ یہاں آگے انہوں نے کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی کہ کیا کام ہے یا کوئی یہ دیکھیں نا گندگی کے ڈھیر سب محول غلط ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں جی سر جی ایسے ہی ہے بس یہی چیز ہے نا اوپر والے دیکھ رہا اپنے ہاں بھی کسی کو خیال آئی جائے گا آن جی کیا کے مسائل ہیں جی علاقے کے مسائل بہت خراب ہوئے پڑے ہیں کام ہے نہیں کاروبار ہے نہیں کہیں بھی سوئے پڑے ہیں سارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ خود باہر بیٹھا ہوئے جا گئے یہاں پتہ نہیں کیا کرنا اس نے میرے پاس ریکارڈ بھی ہیں آپ نے سونا ہوگا ایک رون نوکری ہیں اپنے ہلکے کے لاکھوں لوگوں کو دے رہے ہیں نہیں دے رہے کچھ بھی نہیں دے رہے بھائی جن روٹی بھی نہیں دے رہے گریب کی وہ بات ہی نہیں سنتے وہ تو یہ سمجھتے ہیں نوکری کیا دیں گے وہ وہ کسی سے آگے بات ہی نہیں کرتے کسی سے انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ کیسے ہو یا کیا مسئلہ ہے کیا آپ خود نہیں جاتے ہوں سر جی ہم تو وہاں جاتے ہیں تو کوئی وہ کام ملتے ہیں ملتے نہیں پڑے لوگ ہیں کام ملتے ہیں صاحب آپ کو ان نے منتخب کیا اس لیے آپ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے اس وقت آپ ایک اہم عہدے پر فائز ہیں اور اس عہدے میں نوشو نوشو کہ آپ اچھا سے اس کو نبھا رہے ہیں لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے اس وقت وہ مسئلے یہ ہیں تھوڑا سا میں ادھر آ جاتا ہوں کہ آپ نے صرف میپکو کے افسران کو کہنا ہے کہ آپ کے ہلکے کی چیزیں کو تو تو ٹھیک کر دیں اس میٹروں سے لگتا ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہے اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل جو ہوں ہیں ہمیں ڈوگر کا ہلکہ ہے اور اس طرف شاہ محمود قریشی کا ہلکہ ہے شاید میں اس وقت بارڈر پر موجود ہوں دونوں ہلکوں کے اور دونوں ہلکوں کے بارڈر کے میں حالات آپ کو ذرا دکھا دوں کہ اردگرد کیا مسائل ہیں اور کس طریقے کے چیزیں ہیں آپ سے میں بات کرتا ہوں آپ میرے ساتھ آجائیں میں آپ کو سٹریٹ لائٹس دکھاؤں گا سب سے پہلے یہ جھولتی سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ اس وقت سب کچھ بیان کر رہے ہیں مختیار دکھائیں آپ کو تو یہ ایک ڈیلی گیٹ ہے اور ڈیلی گیٹ کے ٹھیک ساتھ یہ وہ علاقہ ہے جو ملتان کا بڑا ہی خوبصورت علاقہ کلاتا ہے مین علاقہ کلاتا ہے جھولتے اس وقت جو سٹریٹ لائٹس ہیں اگر دکھائیں کیمرے پر آپ کو تو جھولتے سٹریٹ لائٹس اس وقت ساری کہانی بیان کر رہی ہیں ایک نہیں کئی یہاں پر سٹریٹ لائٹس کی جگہیں ہیں لیکن یہ جگہ صرف جگہوں کی حد تک ہے اور اس وقت جو ہے تاروں کے الجھے ہوئی تاروں میں یہ سٹریٹ لائٹس ساری کہانی بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں کے مسائل حل ہو سکے ہیں کتنی سنجیدگی ہے یہاں کے منتقی بنمائندوں کو اور کتنا سنجیدہ طریقے سے وہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں کیا شاہی ہے آپ کے منتقی بنمائندے کیا مسائل حل کرنا چاہتے ہیں مسائل تو حل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کر سکیں جب ہے نا تو کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے وہ کریں نہیں ہیں کہ منتقی بنمائندہ شاہ محمود قریشی ہے اس وقت تحریک انصاف کی حکومت حکومت کے سب سے پاور فل بندے اس وقت آپ کے منتقی بنمائندے اور چھے سال سے وہ لگاتا gebaut کیا چاہتے ہیں کہ وہ نالیں صاف کروائیں یہاں سے وزیر خارج ہے وہ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ بیٹی ممبر بن جائے وہ ملک کو سنبھالنے کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کی گلییں اور یہ وہ کرائیں وہ وزیر خارج ہے منتخیر نمائندہ ہے اس کے نمائندے بیٹھے ہیں انہوں نے یہاں دفتر میں بنایا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں گندگی جو کر رہے ہیں وہ بلدیا کا کام ہے تو بلدیا کو انہوں نے آرڈر کرنے ہیں منتخیر نمائندے کا کام ہے کیا کام ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ انتظامیوں کو بھیجیں یہاں تو ان کا کام ہے نا تو پھر آپ سے میں یہی بات کر رہا ہوں یہ بات کہہ رہی ہیں آپ سے میں یہ بات شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی پہ عوضہ ہے وزیر خارج کا وہ منتخیر سنبھالے بھائی میری بات سن لیں سمپل سی بات سن لیں وہ پہلے منتخیر نمائندے ہیں یا وزیر خارج پہلے منتخیر نمائندے تو ان کا پہلے کام تو انہوں نے آدمی بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پر آپ جائیں ان کے وہاں دفتروں میں جائیں یہ بات مجھا لوجک سمجھ نہیں آئی منتخیر نمائندے کا کام نہیں ہے مسائل ہلسا ہے یہ جا کے ادھر یہ خطاب کرے قوم سے ادھر کرے پہ اپنے پاکستان کو تو سمالے جو پاکستان کے اندر جو نظام درم برام سوچنا چاہیے یہ بات ہو رہی ہے بیسک آپ آپ بڑے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ ووٹر ہیں آپ رسپیکٹڈ ہیں لیکن ان کو کہیں گے تو وہ حل کریں گے نا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے ہم بتاتے رہیں گے ہمارا کام ہے آپ تک یہاں کے مسائل آپ تک پہنچانا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں کے مسائل آپ نے حل کرنا ہے آپ کی عوام اس وقت آپ کے وہ ووٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف نگاہے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ آئیں اور ان کے مسئلے حل کریں یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد شاہ محمود قریشی جو کہ وزیر خارجہ ہے تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں ان کے حلقے کے مسائل بھی اجاگر کرتے رہیں گے اور ان سے لوگوں سے پوچھیں گے کہ شاہ محمود قریشی ووٹ لینے کے بعد ان کے پاس کتنی بار آئے ہیں مہنگائی کی باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باروجود پاکستان کا سیاسی ووٹر اور پاکستان کا سیاسی کارکن ناپختہ نہیں ہے انشاءاللہ آج عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جیسے عمران نے کہا تھا میں کلہ ہی کافیہ تین منصوبوں کا آج اعلان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ حج کی واپسی سے پر انشاءاللہ مزید اعلانات کروں گا ایک تالیس کروڑ کے یہ تین منصوبے ہیں جس میں سورج کن روڈ عرصہ دراز سے جو علاقے کا مطالبہ تھا اور لوگ کہتے تھے اور دعوے کرتے تھے لیکن میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا جب تک کہ یہ سکیم پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل نہیں ہوئی چار کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے اور بیچ میں کچھ ایسا علاقہ بھی تھا جہاں سیورج کا مسئلہ تھا اور سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور سڑک بن کے بھی ٹوٹ جاتی تھی تو وہ جو سیورج کا کام نہ مکمل تھا وہ بھی مکمل ہوگا ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے تحریک انصاف حکومت کے آنے کے بعد ملتان میں ڈویلپنٹس کے کام کہاں تک ہوئے اور کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہوا اور حکومت کے آنے کے بعد کیا معاملات اس وقت یہاں کی عوام کو درپیش ہیں خاص طور پر شاہ محمود قریش صاحب جو کہ اس وقت وزارت خارجہ کے عوضے پر فائز ہیں ان کے حرکے میں کیا آج تک کام ہوئے عوام کیا سمجھتی ہے کس طریقے سے اس وقت تمام تر چیزیں چاہ رہی ہیں ایک تاجر ہمارے ساتھ ہیں تاجروں سے پوچھ لیتے ہیں کیا نام ہے اپنے تعریف کرو محمد عارف خان میرا نام ہے عارف صاحب تاجروں کی کیا بیسک پرابلم ہے اور اس وقت حکومت کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ کیونکہ شاہ محمود قریشی ایک بڑے عوضے پر ہے اس وقت تحریک انصاف پر وہ ساتھ ہی رہتے ہیں یہاں پر اور ان کے عوضے پر ہونے کے باوجود آپ کے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں کیا کیا مسائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو علیدہ موضوع ہیں جو آپ نے کٹھے کر دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایف بی آر سے یا تاجروں کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنے خارجہ پولیسی میں پاکستان میں شاید بہت عرصے بعد کوئی وزیر خارجہ آیا ہے جس نے ہمارے ملک کی خارجہ پولیسی کو بہت اوپر لے کر گیا ہے اس مسئلے پہ ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم کتن شاہ محمود سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ ہمیں گلیاں بنا کے دے سڑکے بنا کے دے یہ ایم ڈی اے کارپوریشن اور صوبائی حکومت اور ان لوگوں کا کام ہے بلدیاتی لوگوں ایک میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں منتخب نمائندے کو آپ ووٹ کیوں دیتے ہیں منتخب نمائندے کو ہم ووٹ دیتے ہیں کہ وہ اسمبلیز میں جا کر ملک اور قوم کے لئے اچھی پالیسیز بنائیں اپنے حلقے کے مسائل نہیں ہوتے پورا ملک ان کا حلقہ ہے اور وہ اچھی پالیسی بنائیں گے میں صرف این اے ایک سو چھپن کی بات کر رہا ہوں کیا وہ حلقہ اس وقت کسی کا ہے کہ کوئی منتخب نمائندہ ہے حضور اے والا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایم این اے کی ذمہ لگاتے ہیں کہ گلی سڑکے بنایا تو پھر بلدیاتی نظام مکمل ختم کر دیں کون ایم این اے اس وقت گلی سڑکے بناتا ہے وہ تو کہتے ہیں نا اداروں کو اداروں کو کہہ کے اگر چھ سال سے اگر این اے ایک سو چھپن کے کام نہیں ہوئے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی پوری دنیا میں ایم اے اور ایم پی اے نہ ہلکے بناتے ہیں یہ کام اداروں کا ہوتا ہے یہ ایم ڈی اور کارپلیش کون کہتا ہے مسائل کی نشان دے ہی کون کرتا ہے مسائل کی اوپر جاکے نشان دے ہی کون کرتا ہے میرے ہلکے کے مسائل یہ ہیں حضور والا ہلکے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے ایم ڈی ایک کام صحیح کر رہا ہے کیونکہ میرا سوال اور تھا آپ اس طرف لے آئیں تو میں اب آپ سے یہ پوچھنے کوشش کر رہا ہوں کہ منتخب نمائندوں کا کیا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ہلکے کے ان ووٹرز کے مسائل کو آگے تک ایڈریس کرے بتائے کہ یہ پرابلنز ہیں حضور والا آئین کی روح سے اور دنیا کے طریقے کار سے تو ایم این ای ایم پی کا کام قومی اور صوبہ اسمبلیوں میں پالیسیز وزے کرنا اور اپنے اپنے پورے ملک کے اداروں کی نگرانی کرنا ہے تو قومی اسمبلی میں فنڈز جاری ہوتے ہیں ہر سال بجٹ وہ غلط طریقہ ہے ترکیاتی فنڈ یہ بھی پوری دنیا میں پاکستان کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہمیں اس کو تبدیل کرنا چاہیے ہمیں آپ کو اس کے لیے بات کرنی چاہیے دوسرے دوسرے ایشو پہ آ جاتا ہوں آپ کا ایشو اس وقت تاجر جو ہے وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کیا اس مطالبے میں اس نگوسیئیشن میں کوئی رول بنتا ہے شاہ محمود قریشی کا کے بیچ میں آگے آپ کے معاملہ کھل کریں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تاجر جو ہے تاجر نے ہر پاکستانی ہر ہر لمبے پر بے پناہ ٹیکس دیتا ہے اس وقت جو شبر زہدی صاحب ہے نا جی اس کو ضرورت ہے کہ وہ پہلے عوام پر پولیسیاں دینے سے پہلے اپنے اراد ادارے میں ریفارمرہ لے کر رہے ہیں ایف بی آر کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان کو نکالیں اور نیب کا ایک باقاعدہ ادارہ قائم کریں جو ایف بی آر کے چپڑاسی سے لے کر چیئرمین تک کی جو جائدادیں ہیں اور جو ان کے احساسے اس کی تحقیقات کریں اصل ایشو کیا ہے اصل ایشو ایف بی آر ہے یا آپ کے مطالبات ہیں اصل ایشو جو ہے وہ ایف بی آر میں کرپشن ہے اور مینوفیکچرر جو ہے وہ ٹیکس صحیح نہیں دیتا اور خام کا یہاں پر ایک پکوڑے والے کو اور ایک دیبلے والے کو جو آپ سیل ٹیکس میں پھنسانا چاہتے ہیں یہ نہ اس سے ان کو کوئی ٹیکس ملے گا آپ سسٹم کی نشان نہیں کر رہے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں سسٹم میں خرابی ہے اگر یہ مینوفیکچرر کے اور اپنے اداروں کے کرپ لوگوں کا اتصاب کر لیں ان کو اس سے توقع سے بھی زیادہ ٹیکس سسٹم کون ٹھیک کرے گا بھائی سسٹم یہاں پر ٹھیک کر گی کوبی سملی وہاں پر بیٹھ کر سسٹم ٹھیک کرے وہ ایک کمیٹی بنائے جو ایف بی آر کے لوگوں کا اتصاب کرے وزیراعظم جو ہے وہ عوام کو روزانہ تقریرے کر کے ڈرانے کے بجائے وہ پہلے اپنے اداروں کو صحیح کریں اگر وہ اپنے بیروکریسی اور اپنے اداروں کو صحیح کر لیں گے تو عوام جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے ماضی میں بھی عوام نے ہمیشہ قربانی دی ہے لیکن عوام چوروں ڈکیتوں کو اور رشوت خوروں کو پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کا اس وقت نشان دی ہے کہ حکومت کو اس سارے معاملے میں آ کر بہتر طریقے سے پالیسی واضح کرنی چاہیے ہو اس سسٹم ٹھیک کر رہا ہوں کہ عوام پر جو بھی اس وقت پالیسی اپی آر نے دی ہے وہ بالکل غلط ہے کون ٹھیک کرے گا اس سے پہلے اس سے پہلے وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ایف بی آر میں ریفارم لے کر آئے وزیراعظم کیا ہے حکومت ہے نا حکومت وہاں پر ریفارم لے کر آئے اپنے افسران کو صحیح کرے وہاں سے کرپشن ختم کرے اگر اس کرپشن پر قابو پا لے تو اس سے دس گناہ زیادہ بغیر مزید ٹیکس لگائے یا پالیسیز لگا کر جس سے عوام پریشان نے حکومت ٹیکس حاصل کر سکتی ہے تو حکومت تو کرپشن کے خلاف بہت بڑی جنگ پہلے لڑ رہی ہے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن تو ختم کرنی ہے کہیں پر نظر آئے گی اس طرح کا اعتصاب کریں وہ کہتے ہیں کہ جہاں کرپشن ہونے بھی لگے گی دس بار لوگ سوچیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے اصل میں جو اداروں میں کرپشن ہے نا جی وہ عمران خان کو کوئی چھے نمبر کی اینک لگانی پڑے گی کیونکہ زیادہ باریک ہے جب ان کو نظر آئے گی انہیں سب سے پہلے اپنے نیچے دیکھنا چاہیے اپنے اداروں کو سیدھا کرنا چاہیے ہردگرد والے لوگ نہیں بتا رہے پھر انہیں دیکھیں حکومت سے مراد ہے تمام عمران قومی ساملی انکلوڈنگ آپ کے منتخب نمائن دیں ہاں جاں جی لیکن شاہ محمود کروشن میں شاہ محمود کا ووٹر نہیں ہوں لیکن میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ایک شخص کے ذمہ ایک خارجہ پولیسی کا کام لگا ہے نہیں وہ بہت اچھا نہیں وہ اس میں کوئی دو بحیث نہیں ہے وہ بہت اچھا چلا رہے ہیں سنیے نا اب جو جو وزارت اس کو ملی ہے اگر اس وزارت میں وہ فٹ نہیں ہے تو ہمیں اس پر تنقید کرنی ہے میں یہ بات ہی نہیں کر رہا بات یہ ہو رہی ہے کہ شاہ محمود کروشن کیا صرف ایک کام کر سکتے اور بھی کام میں آنی سکتے ہیں نہیں انہیں جو کام ہے وہ کریں یہ جو ہمارے ہلکے کے کام ہے نا یا ڈیویلپنٹ کے جو کام ہے یہ ہمارے ایم ڈی اے کارپوریشن یہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب جو بیٹھے ہیں یہ جو ہمارے سیکٹریز بیٹھے ہیں جو ہمارے وزیرحالہ صاحب ہیں یہ ان کے کام چلیں ٹھیک ہے پچھلے پانچ سال میں تو وہ ان کے بعد کوئی وزارت نہیں تھی اس وقت کام کیوں نہیں ہوا سورج کن روڈ ان کا علاقہ یہ تمام تر ان کا ہلکا این ایک سو چھپے نسوہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے آج تک نہیں یہ جواب وہ دیں گے کیونکہ نہ میں ان کا سیکٹری ہوں نہ میں ان کا سیکٹری ہوں میں آپ کو ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو چین کرنا ہے کہ جس آدمی کا جو کام ہے وہ ہی کرے گا اب جو پکوڑے بیچ رہا ہے اس سے ہم جا کے کہیں تو ہمیں کپڑا دے دے یہ غلط طریقہ ہے اگر وہ کپڑے کا بزنس کر رہا تو اس کو کپڑا لینا لینا چاہیے ہمیں اسے منتخب نمائندہ تو اسے کہنا تو اگر اگر ایم این ایز نہیں ترکیاتی کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ایم ڈی اور کارپلیشن اور ان کو ختم کر دینا چاہیے آپ کی طرف آیا تو کیا میں بیعث میں پڑ گئے ہوں ان کے ساتھ لیکن بات بسک کی ہے کہ آپ کے منتخب نمائندے یہاں سے کیا وہ نگوسیٹ نہیں کروا سکتے آپ تاجروں کو اور حکومت کو ایف بی آر کو مل جھل کے کوئی حال نکارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موظم بھائی بات یہ ہے جی کہ ہمارے یہ منتخب نمائندے ہیں نگوشیٹ کروا سکتے ہیں لیکن اس وقت ہر جگہ پر پولیٹکس ہو رہی ہے عمران خان کو جو ہمارے پرائم نیسٹر ہیں بہت انرجیٹک ہیں بہت ایفرٹس کر رہے ہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پولیٹکس ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے کہنے پر یہ اعتجاج ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کے کہنے پر احلیہ ہو رہی ہیں یہ آنے والے وقت میں جب ہم تین چار دن کی شٹ 33 دن کال دیں گے پھر آنکھیں کھلیں گی ان کی انشاءاللہ ہم آنے والے ٹائم میں تین سے چار روز کی تین سے چار روز کی ہم شٹر ڈاؤن کال دیں گے ہماری میٹنگز چل رہی ہیں پشاور میں بھی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں بھی میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہو رہی ہے ہم نے اپنے جتنے بھی کوششیں تھی ہم کر چکے ہیں شبرزیدی صاحب سے بھی جا کے چار گھنٹے کے میٹنگ کر لیے ہم نے نعیم الحق صاحب سے بھی ہماری قیادت جا کے میٹنگ کی ہے لیکن حکومت کو اور وزیراعظم کو صرف یہی باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ چور ہیں کم اتکا میں شبر عباس زیدی شبر زیدی صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا بند کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تالیس ہزار ہمارا کمرشل میٹر ہے جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو نیٹورک میں کیوں نہیں لاتے میٹر کی بات کی ہے میں ایک چیز دکھا دوں اگر غصاخی ماف کریں تو یہ میٹر کی بات کی ہے تو میں دکھا رہا تھا یہ حالات ہیں جی ان اداروں کے اگر دکھائیں آپ کو جو ادارے اس وقت یہاں کے نظام کو ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور اس سے بھی بڑا جو ذمہ دار ہیں وہ منتخب نمائندے ہیں ہاں وہ بلدیاتی ہوں لیکن بلدیاتی نمائندے تو ختم ہو گئے اب ذمہ داری ان منتخب نمائندوں کے ہے جو کہ صبح اسمبلی میں ہے یا پھر وہ قومی اسمبلی میں ہے تو یہ سسٹم انہوں نے بھی ٹھیک کروانا ہے کیونکہ ادارے اس وقت تاجروں کے مطابق کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کو وزیراعظم آکے یہاں نہیں دیکھ سکتے لیکن یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں ایسے یہ یہ سسٹم ہے یہ آپ سے میٹر کے رینٹ لیتے ہیں الگ سے آپ سے کمرشل چارجز لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں پھر یہ حال ہے کون ٹھیک کروائے گا ان کو دیکھیں یہ اداروں کا کام ہے اداروں کا سسٹم ہی تباہ ہوا ہوا ہے پچھلے ایک دو سال سے یہ اداروں کا سسٹم بلکل تباہ ہو گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کھوڑا کھڑکڑ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جب سے بلدیاتی یہ نظام ملیا میڈ ہوا ہے سب سے پہلے تو سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ یہاں نہیں سمالی جاتی یہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جمعہ دار سپروائزر کو منتھلیاں دیتے ہیں وہ کام پر نہیں آتے گلیوں میں آپ گھون کر دیکھیں کھڑا کھڑکڑ کے ڈھیر لگے ہوں منتخب نمائندے کہاں گئے میرا سمپل سا سوال ہے کہ وہ منتخب نمائندے جو آپ کے پاس یہاں تقریرے کر رہے تھے میں دکھا بھی سکتا ہوں جو کہہ رہے تھے کہ ایک رات میں سب ٹھیک ہو جائے گا ہمیں موقع دیں ہم گلیاں بنوائیں گے وہ منتخب نمائندے کہاں گئے منتخب نمائندوں کے صورتحال یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کا کام تو لیجسلیشن ہے اسیمیلیوں میں بیٹھ کر وہ وہ بھی سیاست کی نظر ہوئی ہے اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت ان کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑا ہے یہ کام بلکل ہمارے محتخب نمائندوں کا ہے کہ وہ اداروں کو ٹھیک کریں لیکن یہ اداروں کے ٹھیک کرنے کے لئے ان کو پالیسیز اوپر بنانی چاہیے وہ پالیسی میکر ہیں ان کو پالیسیز اوپر بنانی چاہیے ٹھیک ہونا ہے کرپشن ٹھیک ہونے چاہیے کیا لوگ ڈیوٹی پہ نہیں آتے کیا معاملہ کے حاصل دیکھیں جی کرپشن ختم ہوگی جب کرپشن اس ملک میں ختم ہو جائے گی تو سارے سسٹم آٹو میلے ڈیگ ہو جائیں گے بڑا اعتصاب ہوا رہا ہے ہم اعتصاب پرویض مشرف کے دور کا بھی دیکھا ہم نے اس کے بعد کا بھی دیکھا ہم نے جنرلزیا کے ٹائم کے بھی اعتصاب دیکھا لیکن ہوتا کیا ہے جہاں اپنا انٹرسٹ ہو جاتا ہے وہاں اعتصاب نہیں ہوتا اعتصاب والوں کا آپ حال دیکھیں اگر ان کے گھروں میں جا کے ان کو چیک کر لیں گے تو ان کا اعتصاب کون کرے گا ہماری جوڈیشری کا اعتصاب بڑا کوششن ہے جی اتصاب والوں کا اتصاب کون کرے گا بڑی معصومانہ طریقے سے آپ نے ساری بات بتا دی ہے اس کو اگر کھولا جائے تو کہاں تک بات سر یہ بات بہت لمبی جائے گی بے کیا ہوگا اس سے ڈیلیور ہوگا بلکل عوام کے ڈیلیور ہوگا عوام ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں انٹین کو بھی قبول کر لیں گے شناختی کار بھی قبول کر لیں گے جب آدارے ڈی ہوں گے ہمارے فسیلیٹیٹ کیا جائے گا ہمیں سہولیات ملیں گی تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں ان سے بات کریں گے جب منتقب نمائند ہے کام نہیں کریں گے آپ کے کام کیسے حل ہوں گے وہ تو کہہ رہے ہیں اداروں میں کرپشن ہے پہلے اس سے ٹھیک کیا جائے پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ جو جناب بڑے بھائیان فرما گئے ہیں اسی بات پر نوٹ کیا جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے عوام سے ہم بات کر رہے تھے اور عوام یہی کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے پرابلم جو ہیں ان کے بیسکس وہ اس وقت گلی کچھوں کے ہیں بجائے اس کے کہ بڑے بڑے چیزوں میں عوام کو الچھایا جائے اس سے اچھا ہے کہ اداروں کے اندر چیزوں کو بہتر کیا جائے اور بہتر کون کرے گا ہمارے منتقب نمائندے کریں گے اگر ملتان میں بھی ہم ملتان کو ایک مثال لے کر آگے چل رہے تھے اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم نشان دہی کر رہے تھے چاہے وہ اس وقت وزارت خارجہ کے عوضے پر اس وقت کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن انہی کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے اس وقت ملتان کے چھے لاکھ سے زائد اس عبادی پر مشتمل اس حلقے سے منتقب ہیں انہیں ایک لاکھ سولہ ہزار لوگوں نے ووڈ دیا اور ووڈ دے کر انہیں اسمبلی میں بھیجا تو اس وقت نو ایشو وہ اپنے عوضے کے حوالے سے بھی ساری چیزوں کو دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں کے حلقے کے مسائل کو بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے حل کرنا لیکن یہاں پر چھ سال سے شاہ محمود قریش صاحب اپنے حلقے پر منتقب ہوتے ہیں لیکن یہاں کے ایک کام بھی آج تک کھل نہیں ہوا اسی حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے سورج کن روڈ ہو دیلی گیٹ ہو صفائی کا نظام ہو پینے کا ساپ پانی ہو یا پھر سیوریج کا مسئلہ کچھ بھی حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا چاہے وہ میپکو کا بڑا ادارہ ہو اور ووڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو اس میں منتقب نمائندوں کو ضرور چیک کرنا چاہیے کہ ان کے حلقے کے مسائل کیا ہے اور ان کو حل کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے شاہ محمود قریش صاحب اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان سے اس وقت ان کے حلقے کے لوگ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ان کو منتقب ہونے کے بعد نہ صرف اپنے وزارت کو بھی دیکھنا چاہیے جو وہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس حلقے پر بھی نظر سانی کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے یہاں کے مسائل حل کرنے ہیں اور انہوں نے مسائل حل کرنے کی یقین دیانی کے بعد یہاں سے ووٹ بھی لیے تھے اور ووٹ لینے کے بعد وہ قوم اسمبلی میں بیٹھے ہیں اس وقت نہ صرف وہ وزارت خارجہ کے ایک عالی منصب پر فائز ہے بلکہ اس کے ساتھ پارٹی میں نائف صدر کے سیٹ پر بھی اس وقت وہ موجود ہیں لیکن اوورال تمام تر چیزیں یہاں پر ہم دکھا رہے تھے جو کہ اچھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم کوشش کر رہے تھے حلقے کے عوام سے پوچھنے کی ان کے مسائل آپ تک پہنچانے کی دکھانے کی جو کہ حل طلب ہیں چاہے وہ شامہ موت کرش صاحب کر رہے ہیں چاہے وہ ڈی سی صاحب کروائیں کمیشنر صاحب کروائیں کیونکہ ان کو اس وقت ان عوضوں پر رکھا گیا ہے عوام کی سہولت کے لیے اور عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے اپنے مزبان موسم ملک کو اجاز دیجئے ناظرین اللہ حافظ